خوبصورت یہ اشارت فرمائے گا کہ صحابہ اکرام ندوان اللہ تعالی مجمعین میں سب سے افضل کون ہے ظاہر بات یہ کوئی ہم کوئی نئی بات تو کریں گے نہیں یقیناً آپ وہی بات اشارت فرمائیں گے کہ جو مسلمات ہیں جو تیہ شدہ ہیں ساڑھے چودہ سو سال سے اور اگر کوئی شخص اس میں اپنے طور پر کسی کو کم کسی کو بڑھا دے اپنے طور پر رینکنگ کرے اپنے طور پر یہ کہے کہ نہیں بھئی یہ بلند ہے یہ کم ہے تو حضور اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کیونکہ ہمارے ہاں کسی کو کم بتانا یہ تو اہل سنت میں ہے ہی نہیں تو میں چاہوں گا اس پر حضور ایسا کوئی جواب ارشاد فرما دے کہ ہمارے ناظرین کو یہ مسئلہ سمجھ میں آجا دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم وردوان نفوس خدسیہ پر مشتمل وہ عظیم جماعت ہے کہ جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میسر آئی اور یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی عظمت ابتدان فقط اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ فیضیاب ہوئے تو حضور کی صحبت کی برکت ہے کہ وہ صحابی ہیں اور پھر حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مٹ خیرات کر دے بعد میں آنے والا بہت پہاڑ کے برابر خیرات کرے تو اس کے برابر یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا کرے اگر ہم سوال کریں کہ حضور وہ کتنا کرے اور کہ اس کے برابر پہنچ جائے تو حضور یہ بیان فرما رہے کہ ایک مٹ کے نصف کو نہیں پہنچ سکتا اہت پہاڑ کے برابر سونا تین میل کی مسافت کا پہاڑ ہے تو اس کا وزن کتنا ہوگا تو یہ بیان یہ مقصود نہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ بعد میں آنے والا جو مرضی کر لے وہ صحابی کے مرتبے کو اور اس کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا اور یہ برکت ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی ایک شخص ایمان لایا اسی وقت ایمان کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے نہ ایک نماز کا موقع ملا اور نہ ہی کسی عمل کا موقع ملا وہ بھی صحابی ہے اور آنے والے تمام امتیوں سے افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی صحبت کی برکت ایک تو یہ تو یہ تو ویسے ہی دیگر لوگوں سے افضل ہو گیا حضور کے فرمان مبارک کی وجہ سے اور صحابہ اکرام کو بطور میار مقرر فرمایا اور بعد میں آنے والے وہ لوگ جنہوں نے ان کی حسن و خوبی کے ساتھ اتباع کی اللہ ان سے بھی راضی ہے تو میار صحابہ اکرام کی شخصیات کو اللہ نے بنایا اس کا مطلب یہ کہ صحابہ اکرام کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے پھر انفرادی اعتبار سے صحابہ اکرام کو مختلف اعتبارات سے بہت سارے احزازات حاصل ہیں حضرت عمر کا اپنا احزاز ہے عثمان غنی کا اپنا احزاز ہے کہ اتنا مال خرج کیا کہ ایک موقع پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما درع عثمانا ما عمیلہ بی عدلیہ کہ عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا یعنی عثمان سے اس کے کسی عمل پر معاقضہ نہیں ہوگا تو یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ عثمان جو چاہے کریں رضی اللہ عنہ بلکہ یہ حضور علیہ السلام کا ان کے کردار پر اعتماد ہے کہ عثمان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی تو یہ ان کا احزاز ہے داماد رسول ہونا حضرت عثمان غنی کا شرف ہے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف جزوی اعتبار سے بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو بعض کو حاصل نہیں ہیں لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے دیگر صحابہ اکرام سے بلند و بالا ہے آل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے اور جو اس کا انکار کرے گا ظاہر ہے کہ پھر وہ آل سنت سے تعلق نہیں رکھتا ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ حضور کا سب سے پہلے ساتھ دینے والے صدیق اکبر حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد فوری طور پر اپنا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے والے کہ اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے ابو بکر بھی حاضر ہے اور حضور اس کا مال بھی حاضر ہے تو اپنی سرویسز بھی پروائیڈ کر دیں اور اپنا مال بھی حضور کے حوالے کر دیا اور اس طرح سے تکلیفیں اٹھاتے رہے جب ایک موقع آیا کہ حضور پر حملہ ہو رہا ہے تو اپنے جسم پر اسمبلے کو برداشت کیا اسی طرح سے جب میراج کا معاملہ آیا تو میراج کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر حالانکہ عادتاً محال ہے عقلی طور پر ممکن ہے تو صدیق اکبر ایک عاقل انسان کی احساس سے غور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ عادت مقرر فرمائی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنی تیزی سے سفر نہیں کر سکتا لیکن وہی خالق کائنات جبریل کے لیے یہ عادت مقرر کرتا ہے کہ صدرہ سے پلک جھپکتے ہوئے وہ مدینہ کی سرزمین پر تشریف لیا ہے تو اپنی ایک مخلوق کے لیے عادت ایک مقرر کرتا ہے کہ اتنی سرعت سے آ جائے اور دوسری مخلوق کے لیے اس کو محدود کر دیتا ہے تو وہی خالق کائنات اپنے حبیب کو جبریل سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ اگر سفر کروا دے تو پھر وہ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ اصرا پاک ہے وہ جو لے گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر نے تصدیق کی اب اگر میرے صاحب نے کہا ہے تو اب او بکر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ حق فرما رہے ہیں اور وہ گئے ہیں اسی طرح غار کا واقعہ دیکھ لیں اسی طرح اللہ تعالی نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پرواہی اتاری کہ جب آپ حزن میں مبتلا ہوئے اور صدیق اکبر کو اپنی پریشانی نہیں تھی جب ہجرت کر رہے ہیں تو کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آگے سے حملہ ہوگا تو ابو بکر آگے آ جاتا ہے تاکہ اس سے یہ تکلیف پہنچے آپ کو تکلیف پہنچے اسی طرح غار میں وہ سراخوں کا بند کرنا اور سامب کا ڈسا جانا اسی طرح سے حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس کا حزن تھا صدیق اکبر کو اللہ تعالی نے فرما اذ یقول لساحبی صحابیت قرآن سے صدیق اکبر کی ثابت ہے کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ بانا تو کس بات کا ڈر تھا جان تو وہ لٹا چکے تھے پہلے ہی سامب سے ڈسوا لیا اور آگے چل رہے ہیں پیچھے چل رہے ہیں مارے کھا رہے ہیں اپنا مال قربان کر رہے ہیں تو انہوں نے تو سب کچھ کر دیا جو کرنی بشر کی تھی وہ تو کر چکے تھے تو پھر در کس بات کا تھا ایک ہی ڈر تھا کہ میرے محبوب کو کوئی عذیت نہ پہنچ جائے لا تحزن ان اللہ بانا اور آخری بات یہ کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بندہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے عطا فرمائے یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ظرف ہے کہ اپنے غلام کی خدمت کو احسان سے تعبیر فرما رہے ہیں ورنہ سب کچھ انہی کا ہے زمین و زمان تمہارے لئے ہیں تو سب کچھ آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور یہ عزاز عطا فرمارے کہ صدی کے اکبر نے جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچا ہے کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچا ہے تو یہ اس قدر فضیلتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پر جب حضور علیل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلح امامت پر لوگوں کو نماز پڑھائیں یعنی مسلح رسول پر صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ موجود خود حضرت علی موجود حضرت عمر موجود لیکن نگاہ انتخاب صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتفاقاً کوئی ایک آت مرتبہ نہیں وہ کئی بار ہوا کئی بار ہوا اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے آقا نے ہمارے دین کے معاملے میں ہمارا رہبر اور رہنوہ بنا دیا تو دنیا کے معاملے میں ہم اسے کیوں اپنا رہبر نہ مان لیں تو خلافت کا کیا معاملہ ہے کہ وہ تو دنیا بھی ایک گورنمنٹ چلانا ایک حکومتی معاملات چلانے ہیں تو جب دین کے معاملے میں اللہ کے پیارے رسول نے اللہ ہی کہ یہ اللہ کا پیارا حبیب اپنی زبان سے کلام نہیں کرتا مگر وہ تو باہی علائی کے طاعت کلام ہوتا تو نگاہ انتخاب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ظاہر ہوا لیکن حکم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے آیا اور صدیق اکبر کا انتخاب ہوا تو یہ بالکل اظہر من الشمس ہے دوپیر کا جو سورج ہوتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی افضلیت اور فضیلت ہے اس پر زیادہ کلام اس لیے کیا کہ آج کل جو تذبذب میں مقتلاب کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں ذرا وہ سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو انہیں حقائق سے آگائی ہوگی پھر وہ ان کا ایمان تقاضہ کرے گا کہ نہیں یہ وہ شخص ہے کہ واقعاتا امامت کے قابل ہے اور میرا آپ کا ماننا کیا ہے ہمیں تو صرف سر جھکانا ہے ان کو تو اماموں نے اپنا امام مانا ہے جن لوگوں نے انہیں اپنا امام مانا ہے ہم ان کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے صحابہ اکرام نے بالاتفاق جو ہے آپ کا انتخاب فرمائے اور باقی جو ہم ہم فضیلت وغیرہ بیان کرتے ہیں صحابہ کی وہاں مرتبہ بیان کرتے ہیں تو ہم انفرادی طور پر ایک کت ذکر کر رہے ہوتے ہیں محاذ اللہ کبھی تقابلی جائزہ پیش نہیں کرتے کہ دیکھو ان کا کم ہے ان کا زیادہ ہے کبھی بھی دو صحابہ کا تقابل نہیں کیا کہ ان کا زیادہ ان کا کم ہے نہیں کبھی بھی تقابل نہیں کیا سب جنتی ہیں اللہ تعالی نے ہر ایک سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمالی ہے تو سب جنتی ہیں تو سب جنتیوں میں پھر کسی کی کمی کو بیان کرنا یہ اپنی آقبت کو خراب کرنا لہذا یہ بہت سنسیٹیو موضوع ہے حساس موضوع ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارس کر دوں آپ کی اجازت سے کہ حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے نفرت رکھی تو اس نے میرے بغز کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغز رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے بغز رکھ کر کوئی شخص اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہا ہے وہ خود اپنے آپ سے سوال کرے جس نے میرے صحابہ سے محبت کی فَبِحُبِّ أَحَبَّهُ کہ میری محبت کی وجہ سے اس شخص نے ان سے محبت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے پیارے رسول کی محبت ہے اور صحابہ کا اگر بغز کسی دل میں بیٹھا ہوا ہے کسی بھی درجے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا بغز جو ہے اس کے دل میں بیٹھا ہے اور وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر محبت صاحب میں کتنی کمال کی گفتگو فرمائی کہ مولا علی نے یوں فرمایا کہ بھائی اللہ اس کے رسول نے دین کے لیے جس کو ہمارے لئے امام منتخب کیا ہے تو ہم دنیا کے لئے اس کو کیوں منتخب نہ کر لیں یعنی آپ علی علی کرنے والے یہ سوچیں جو علی علی کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ مولا علی یوں نہیں فرما رہے کہ بھائی جس کو اللہ اس کے رسول نے دنیا کے لئے ہمارے لئے امام منتخب کر لیا ہم اس کو دین کے لئے کیوں نہ کر لیں نہیں تم احتراز بھی اسی بات پر کر رہو جس کے لئے مولا علی خود فرمارے کہ دین کے لئے منتخب کر لیا ہے اب ہم دنیا کے لئے بھی منتخب کر لیں اللہ ہو اور یہ بڑی غور طلب بات ہے یعنی مولا علی کو مان رہے اور پھر مولا علی کی نہیں مان رہے یہ کتنی عجیب بات ہے کیا خوبصورت آپ نے گفت کو فرمائی اللہ آپ کو جزائے خیرت آفرمائے ماشاءاللہ